ملک میں تیل و گیس کی تلاش کے حوالے سے جاری کابشوں کے نتیجے میں بڑی کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں جس سے یقینا پاکستان کی معیشت پر حوصلہ افضل نتائج پر آمد ہوں گے اس سلسلے میں سب سے اہم کامیابی پاکستان میں تیل و گیس کی تلاش میں مصروف عمل ہنگری کی کمپنی ایم اوائل نے خیبر پختونخوا کے زلہ کوہارٹ میں حاصل کی ایم اوائل کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق کمپنی نے خیبر پختونخوا کے زلہ کوہارٹ کے تل بلوک میں تیل و گیس کے یہ زخائر دریافت کیے ہیں جس کوئے سے یہ زخائر دریافت ہوئے ہیں اس پر قدائی کا عمل 23 مئی کو مکمل کیا گیا جبکہ ایک اندازے کے مطابق ان نئے زخائر سے ابتدائی طور پر یومیہ ایک کروڑ اکسٹھ لاکھ مکمل فٹ گیس اور تقریبا یومیہ تین ہزار دو سو چالیس بیرل خام تیل بھی حاصل ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور کمپنی ماری پیٹرولیم کے مطابق جو اب تک تیل و گیس کی تلاش کے منصوبوں پر چھے کروڑ دولر کی سرمایہ کاری کر چکی ہے اسے اپنی حالیہ دریافت میں سن کے زلہ گھوٹکی سے گیس کے نئے زخائر میں جن سے ابتدائی تخمینے کے مطابق یومیہ ایک کروڑ دس لاکھ مکمل فٹ گیس حاصل ہو سکے گی کمپنی کے علامیہ کے مطابق گھوٹکی کے علال ونویل کی بارہ سو دو میٹر تک قدائی کے بعد یہ زخائر دریافت ہوئے ہیں اور اس کوئے کی قدائی پر اس سال 21 اپریل سے کام شروع کیا گیا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک میں تیار کی جانے والی 90 فیصد خاص ماری پیٹرولیم کی فرام کردہ گیس سے ہی بنائی جاتی ہے اور حالیہ دریافت ہوتا زخائر کا ملک کی ذریع ترقی میں بھی اہم کردار ہوگا کیونکہ مقامی طور پر نکالے جانے والی گیس کی قیمت درامدی الین جی کے مقابلے میں تقریباً آدھی ہے پاکستان کی سب سے بڑی آئل اور گیس ایکسپلوشن کمپنی اوجی ڈی سی ایل کی جانب سے بھی ایک اہم پیشرف سامنے آئی ہے اور 30 جون 2020 سے ٹوک ہوا نمبر ایک سے تیل و گیس کی تجارتی بنیادوں پر پیداوار شروع ہو گئی ہے کمپنی کے علامیہ کے مطابق ٹوک ویل نمبر ایک سے روزانہ 90 لاکھ مکفرٹ گیس سوئی ناؤزرن سسٹم میں شامل ہوگی جبکہ یومیہ بنیادوں پر 240 بیرل خام تیل کی ریفائنریز کو فرامی بھی شروع کر دی گئی ہے ان تمام پیشرفتوں سے آنے والے دنوں میں گھرے لو و سنتی سارفین کی بڑھتی ہوئی طلب کو کم کرنے میں مدد ملے گی جبکہ ذر مبادلہ میں بجت کے نتیجے میں ملکی ذر مبادلہ کے ذخائر پر بھی دباؤ کم ہوگا کیونکہ پاکستان آل امپورٹ پر سالانہ کثیر ذر مبادلہ خرچ کرتا ہے موسیقی